دکٹر وزیر آغا لہور سے بھی یہ پاس کیا پنجاب انیورسٹری سے ڈاکٹریٹ کے لگری حاصل کی وزیر آغا زمانہ طالب علمی سے محمد دین تاثیر میراجی اور نون میم راشد سے متاثر ہو کر اردو شائری کی طرف متوجہ ہو محمد دین یہ ایم ٹی تاثیر کے نام سے عدب میں جانے جاتے ہیں میراجی اور نون میم راشد کا نام جدید نظم کے حوالے سے کسی تعرف کا محتاج نہیں ہے یہ دونوں جو ہیں یہ اپنی دور کے بڑے عظیم شورہ شمال ہوتے ہیں انہوں نے نظم میں نتنے تجربات سے جدت پیدا کی یہ ایک عدبی جریدہ نکالا کرتے تھے اور اس کا نام تھا اوراک اوراک کے نام سے یہ ایک جریدہ تھا اس کے یہ مدیر بھی رہے یہ جریدہ جریدہ مطلب رسالہ جو عدبی رسالے ہوتے ہیں اپنے تحقیقی اور تنقیدی مزامین کی وجہ سے عدبی حلقوں میں نہایت ہی تحسین کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا مطلب اس کو بہت پسند کیا جاتا تھا وزیر آغا اپنے منفرد اور جدید تنقیدی نظریات کی وجہ سے اردو اور عدبی دنیا میں بہت موتبر مانے جاتے ہیں وہ بطور شاعر نقاد اور صحافی ایک قابل قدر مقام رکھتے ہیں لیکن ان کی ایک اور خصوصیت ان کی انشائیہ نگاری بھی ہے اچوتے نادر اور منفرد موضوعات کی بنا پر انشائیہ نگاری میں ان کا مقام جو ہے وہ بہت اہم ہے ڈاکٹر وزیر آغا جو ہیں وہ ان کی ایک انفرادیت ہے وہ منفرد اور بہت جدید تنقیدی نظریات کی وجہ سے اردو عدب میں بہت موتبر مانے جاتے ہیں بطور شاعر نقاد اور صحافی ان کا ایک بہت انچا مقام ہے بہت منفرد مقام ہے اردو عدب کے اندر پاکستان میں وزیر آغا کے فن پر چودہ کتابیں شایع ہو چکی ہیں انہوں نے مغرب میں پروان چڑھنے والی تحریکوں اور نظریات سے اردو تنقید کو روشناس کروایا ڈاکٹر وزیر آغا نے ہمیشہ دیہات کے حسین و دلکش محول کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا وہ دیہات کی سادہ زندگی کے شہدائی تھے ان کے وہ سادہ زندگی جو دیہات کی تھی اسے وہ بہت پسند کرتے تھے شہر کی تیز رفتار زندگی کبھی ان کی توجہ کا مرکز نہیں رہی اس لئے انہوں نے روڈ رولر کو اپنی فکر کا محور بنا کر زندگی کے متعلق اپنا نقطہ نظر پیش کیا ہے کہ بنیادی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایک مختصر سا انشائیہ ہے اس کے اندر وہ روڈ رولر کو ایک محور بنا کر اپنی فکر پیش کر رہے ہیں اور اس انشائیے میں ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر مصنف اس میں کہنا کیا جاتا ہے تصانیف جو ہیں ان کی اردو عدب میں تنسو مزا یہ ان کا تحقیقی مقاللہ تھا پی ایس جی کے لئے اردو شائری کا مزاج یعنی کہ اس میں اردو شائری کے مزاج کے حوالے سے اور اس میں یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ انہوں نے جس شائر کے بارے میں جو لکھا وہ اس کی پہچان بن گیا جیسے میرا جی کے بارے میں انہوں لکھا دھرتی پوجہ کی ایک مثال میرا جی اور بعد میں میرا جی کو دھرتی پوجہ کی مثال کے حوالے سے ہی دیکھا ہو سمجھا گیا اس کے علاوہ گھاس پر تیتلیاں مانی اور تناظر شام کی مڈیر سے لکیریں اور دائرے وغیرہ ان کی تصانیف میں شامل ہیں یہ جو ہمارے نساں میں شامل ہے ان کا ایک خوبصورت سا انشائیہ اس کو ہم پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں وزیر آگا لکھتے ہیں پچھلے چند روز سے میرے گاؤں کی کچھی سڑک کو پختہ کرنے کے لیے ایک روڈ رولر آیا ہوا تھا روڈ رولر ایک بہت بڑی سی مشین جس کا آگے جو ہے وہ ایک سرکل سا ہوتا ہے اور وہ جو ہے وہ جب اس کے اوپر وہ ڈالا جاتا ہے تو وہ اس کو ہموار کرنے کے لیے وہ روڈ رولر جو ہے وہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے اب کیا کہتا ہے میرے گاؤں کی کچھی سڑک کو پختہ کرنے کے لیے وہاں پر ایک روڈ رولر آیا یہ قویل جسہ یعنی بہت مضبوط جسہ جسم والا قویل بہت زیادہ مضبوط تھا قویل جسہ اب یہ جو دینوساری ہے دینوساری بنیاد پر دینوسار جو پرانے زمانے کی مخلوق تھی اور جس کے بارے میں اب ہم ڈراموں میں اور فلموں میں اور بچوں کے کارٹونز میں دیکھتے ہیں کہ دینوسار جو ہے ایک بہت بڑی مخلوق ہے اور انسانوں کو کھا جاتی ہے بہت بہت بڑی بڑی وہ ہے تو یہاں پر وہ ہے مطلب یہاں پر کیونکہ اپنے بچمن کی بات وہ کر رہا ہے اس میں تو اس لیے وہ یہاں پر وہ پتار ہے جو بچوں کا ایک تخیل ہوتا ہے جو ایک بچے سوچ سکتا ہے جاپانی پہلوانوں کی طرح ایک پہاڑ کہ جس طرح جاپانی پہلوان گوشت کا پہاڑ ہوتے ہیں مطلب بہت زیادہ وزنی ہوتے ہیں جاپانی پہلوان ان کی پہچانی یہی ہے اور ان کو ہلانا اپنی جگہ سے ہی جیت ہوتی ہے مگر گوشت کا پہاڑ نہیں ہے لیکن یہ جو روڈ رولر ہے یہ گوشت کا پہاڑ نہیں ہے وہ تو پہلوان گوشت کا پہاڑ ہے ایک بچہ تو یہی سوچ سکتا ہے کہ اتنا بڑا موٹا شخص ہے اس کو ہلایا نہیں جا سکتا تو کہتا ہے کہ یہاں پر جو ہے یہ گوشت نہیں ہے یہ تو کالے لوہے کا پہاڑ ہے جس کا کام کچھی خوشبودار زمین کے چہرے پر بجری کی تہجمانہ ہے اب جملوں کی ساخت دیکھیں کہ کیسے ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ کیسے وہ اس تناظر میں وہ جو اپنے جو آپ کہہ لیں کہ وہ دے ہاتھ کا شہدائیہ اور اس کی تیز رفتار زندگی اس کی توجہ حاصل نہیں کر پا رہی تو اس لیے وہ یہاں پر کہتے کہ کچھی خوشبودار زمین پر جو ہے وہ بجری کی تہجمانہ ہے جب یہ ہمارے گاؤں میں داخل ہوا تو بچوں اور کتوں نے خوب سواگت کیا میں تو بہت زیادہ استقبال کیا کہ بچے خوشی سے بچے کسی بھی ایک ایسی چیز کو جو انہوں نے پہلی دفعہ دیکھی ہو تو بھا کر جو ان کے لیے عجوبہ ہو تو اس کو دیکھتے ہیں اور کتے بھی جو ایک نئی چیز دیکھی انہوں نے قبیل جسہ اور عجیب و غریب سی تو وہ اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے بچے تو اس کے بھاری بھرکم گول مٹول پہیوں پر سوار ہو کر تالیاں پیٹنے اور شور مچانے لگے البتہ کتوں نے صرف بھونکنے تک خود کو محدود رکھا مگر دو تین روز ہی میں ان لوگوں کا جذبہ حیرت مان پڑ گیا اور اب یہ روڈ رولر سارا دن اپنے بڑے ڈرائیور کی میت میں اس کی ساتھ میں اس کی سنگت میں بہت ہی زیادہ اس تگی کے ساتھ سڑک پر آگے پیچھے ہوتا رہتا شام کو جب ڈرائیور اس پر رکھے ہوئے کمرے کو تالا لگا کر کہیں چلا جاتا تو اس میں اس کے پاس آ جاتا تو میں اس کے پاس آ جاتا اور اس عجوبہ روزگار کو عجوبہ جو دنیا کے لئے یہاں پر جو لفظ ہے روزگار یہاں سے مراد دنیا ہے یہ دو تنہ سے لفظ بولا جاتا ہے روزگار جو ہمارا ذریعہ معاش ہے اور ایک روزگار جو زمانہ ہے ٹھیک ہے تو عجوبہ روزگار تھا یہ جو دنیا کے لئے ایک عجوبہ چیز تھی عجیب چیز تھی اس کو دیر تک میں دیکھتا رہتا اور سڑک کو کوٹے کوٹے اب اس کے بھاری پر یہ خاصے گس چکے تھے یعنی کہ کوٹے کوٹے جو سڑک وہ بجری جو تھی جس کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جا رہا تھا اور چھوٹے حصوں میں کیا جا رہا تھا تو اب اس کے اپنے جو بھاری بھرکم پر یہ تھے وہ بھی خاصے پرانے ہو چکے تھے ان پر فٹ کیا ہوا کمرہ بھی خاصا پرانا ہو چکا ہوا تھا فٹ کیا ہوا ان کے وہ مشین جو تھی اس کے اوپر ایک چھوٹا سا کیبن ایک کمرہ سا بناوا تھا جس میں اس کا ڈرائیور بیٹھتا تھا خدا جانے یہ روڈ رولر اب تک کس کس گھارڈ کا تیل پی چکے اب پانی نہیں انہوں نے کہا محاوریک انہوں نے تھوڑا سا چینج کیا کہ ظاہرے وہ پانی تو نہیں پیتا روڈ رولر تیل پیتا ہے کہ اتنا بڑا اور گسہ پیتا نظر آتا ہے کہ وہ اتنا پرانا ہے اور پتہ نہیں کہاں کہاں کہ کون کون سے سڑکیں اس نے بنائی ہوں گی پرسوں یہ سوال میں نے اس کے بڑے ڈرائیور سے کیا تو وہ ہسنے لگا بولا اس اللہ لوگ نے کہاں جانا ہے اللہ لوگ نہ اللہ والا یعنی کہ روڈ رولر کی وہ بات کر رہا ہے ساری زندگی اسی علاقے میں دھونی رمائے پڑا رہا دھونی رمائے پڑا رہا مطلب کہ آلتی پالتی مال کر بیٹھا رہا مگر جناب میں نے کئی روڈ رولر پر کام کیا اور گھاڑ گھاڑ کا پانی پیچھے کاؤں گھاڑ گھاڑ کا جگہ جگہ کھائیں بہت ساری جگہوں پر میں نے کام کیا ہے برے ڈرائیور کے یہ الفاظ سن کر مجھے خیال آیا کہ اصل مارکو پولو یا ابن بطوٹا تو یہی ڈرائیور ہے اچھا اب یہ دیکھیں یہاں پر اس نے دو نام لیے ہیں مارکو پولو مارکو پولو اٹلی کا ایک تاجر اور مہم جو تھا اس نے دنیا کے کئی ملکوں کا سفر کیا اور اپنے مشاہدات کو ایک کتاب میں کلہ بند کیا مارکو پولو نے اپنے سفر کے دوران مشرق کے وسطہ کے کئی ممالک وسطی ایشیا کے ملکوں کا سفر کیا وہ شہرائے ریشن سے بھی گزرا اس کے علاوہ اس نے سمندری سفر بھی کیا تو مارکو پولو ایک سیاحت کے حوالے سے بہت بڑا نام دوسرا نام جو انہوں نے دیا ہے وہ ہے ابن بطوٹا ابن بطوٹا جو ہے یہ ایک سیاد تھا اور مورخ تھا اس نے تاریخ لکھی ابو عبداللہ محمد اس کا پورا نام تھا یعنی کہ ابو عبداللہ محمد ابن بطوٹا عدب تاریخ اور جغرافیہ کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اکیس سال کی عمر میں پہلا حج کیا اس کے بعد شوق سیاحت نے اسے افریقہ کے علاوہ روس سے ترکی پہنچایا عرب، ایران، شام، فلسطین، ہندوستان اور افغانستان کی سیاحت کی آخر فارس کے بادشاہ ابو انہنان کے دربار میں آیا اور اس کے کہنے بر اپنے سفر نامے کو کتابی شکل دی اس کتاب کا نام اجائبل اسفانی ازائبل دیار ہے یہ کتاب مختلف ممالکی تاریخی اور جغرافیائی حالات کا مجموعہ ہے تو ابن بطوٹا یعنی کہ ایسے دو لوگ جو سیاحت کے حوالے سے اور جگہ جگہ کی خاک چھاننے کے حوالے سے مشہور ہیں ان کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا ہے جس نے روڈ رولر کی رفتار سے سیاحت کی ہے نہ کہ اسبتاسی اسبتاسی کہتے ہیں عربی گھوڑا ایک عربی نسل کا ایک ہے گھوڑوں کی ایک نسل ہے اس کا نام ہے یہ کھڑ کھڑ چلتی گاڑی کی رفتار تیز رفتار گاڑیاں ہیں سو میں نے اس سے کہا کہ کبھی مجھے بھی اپنے ساتھ روڈ رولر پر بیٹنے کا موقع دو وہ خوش ہو گیا کہنے لگا میں پچھلے پچاس سال سے روڈ رولر چلا رہا ہوں آپ پہلے شخص ہیں جس نے روڈ رولر پر بیٹنے کی خواہش کی ہے میں نے کہا کیا کروں میں خواہشی کا تمہارا ہوں دیکھیں ایک اور بڑا خوبصور سا جملہ سو پروگرام تیپ آ گیا دوسرے روز میں روڈ رولر پر سوار ہو گیا یہ کام اتنا ہی مشکل تھا جتنا کسی زمانی میں ہاتھی پر چڑنا ہاتھی پر چڑنا بھی جب پرانے بادشاہوں کا زمانہ تھا اور وہ سواریوں کے لیے ہاتھی استعمال کرتے تھے تو ہاتھی پر چڑنا بھی بہت مشکل کام تھا مگر جس طرح آدمی ایک بار ہاتھی کے ہودے پر بیٹھ جائے ہودہ مطلب ہاتھی کے اوپر اس کی پیٹ کے اوپر ایک سٹینڈ سا بنا ہوتا ہے جس کے اوپر وہ بیٹھتے ہیں کاٹھی جیسے اس کی بنائی ہوتی ہے گھوڑی کے تو جو ہاتھی کا ہوتا ہے وہ ہودہ کے لاتے تو اس کے دل کی انارکلی کھل جاتی ہے اب یہاں پر دیکھیں انارکلی کیونکہ پرانے ہاتھیوں کا ذکر ہے تو پرانے بادشاہوں کا مغل بادشاہوں کا تو اسی مناسبت سے انہوں نے یہاں پر انارکلی کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا ہے اور وہ خود کو شہنشائے جہانگیر سمجھنے لگتا ہے اب کیونکہ انارکلی کا ذکر ہے تو اس کے آگے جو ہے وہ شہنشائے جہانگیر شہزادہ سلیم اور جہانگیر شہزادہ سلیم اور انارکلی کی محبت کا قصہ تو بہت مشہور ہے نا تو یہ جہانگیر جو ہے وہ شہزادہ سلیم جب تخت نشین ہوا تو وہ جہانگیر کے نام سے ہوا بلکل اسی طرح جب میں روڈ رولر کے کمرے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تو مجھے محسوس ہوا کہ میں زندگی کی کسی نئی سطح پر اٹھایا ہوں تب ایک ہلکے سے جھٹکے کے ساتھ روڈ رولر چل پڑا مگر تادیر میں یہ فیصلہ نہ کر سکا کہ وہ چل پڑا ہے یا ابھی رکا کھڑا ہے یہ سڑک جس پر وہ کام کر رہا ہے نہر کے ساتھ ساتھ بنائی جا رہی ہے میں روڈ رولر کی رفتار کا اندازہ لگانے کے لیے ایک نظر نہر کے پانی پر ڈالی پانی کی سطح پر کسی پرندے کا ایک پر بہتہ چلا جا رہا تھا دیکھتے ہی دیکھتے وہ روڈ رولر کے برابر سے گزرا اور پھر گزرتا ہی چلا گیا ایک بار پھر مجھے شک پڑا کہ میں روڈ رولر شاید ابھی چلا نہیں مگر نہیں وہ چل رہا تھا اور دراصل ٹھہراؤ اور رفتار کے این درمیان حالت میں تھا یعنی کہ وہ اتنا آہستہ تھا کہ رائٹر کو یہ لگ رہا ہے مصنف کو یہ لگ رہا ہے کہ وہ ٹھہراؤ اور رفتار کے درمیان کی کوئی چیز ہے جس کے اوپر کے یہ چل رہا ہے یعنی ایک زامیہ سے دیکھیں تو ٹھہرا ہوا نظر آئے اور دوسرے زاویہ سے دیکھیں تو حرکت کرتا ہوا مجھے اس سے پہلے ٹھہراؤ اور رفتار کے درمیانی وقفے کا کبھی تجربہ نہیں ہوا تھا اب یہ تجربہ ہوا تو میں کھل دو تھا مطلب میں بہت خوش ہوا اور مجھے ایک نئی چیز پتا چلی کہ رفتار اور ٹھہراؤ کے درمیان کی بھی کوئی چیز ہے جس میں اتنی آہستگی ہے کہ ہمیں چلنے کا اندازہ نہیں ہوتا چیز چیز یا اچھی وجہ چیز 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 یا اچھی نہیں ہا